حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کمال علم والے ہیں قمال علم والے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے ایک لڑکے کو پولیس والے پکڑ کے لے جارہے ہیں توجہ کرنا پولیس والے پکڑ کے لے جارہے ہیں اور لڑکا چیخ رہے مجھے بچائے کوئی بچائے سامنے کوئی نظر نہیں آیا اچانک جا رہے تھے گلی سے گزرے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نظر پڑ گئی لڑکے نے چیخ کر کہا علی انصاف کرو مجھے بچالو نہیں تو آج مجھے قساسن قتل کر دیا جائے گا میرے خلاف فیصلہ ہو چکا ہے علی خدارہ میرے بارے میں تحقیق کرو حضرت علی رضی اللہ عنہ پولیس والوں کو بلاتے ہیں بلا کر پوچھتے ہیں معاملہ کیا ہے کہا اس نے اپنے آقا کو قتل کر دیا یہ غلام ہے اس نے اپنے آقا کو قتل کیا ہے اس کو قساسن قتل کیا جائے گا تخت ادار پر لٹکایا جائے گا فانسی کے پھندے کو اس کے گلے کے اندر ڈالا جائے گا حضرت علی نے لڑکے سے پوچھا ہاں تُو نے اپنے آقا کو قتل کیا ہے کہا میں نے کیا ہے کہا پھر روتا کیوں ہے کہا علی میں نے اپنے آقا کو قتل ضرور کیا ہے لیکن اس قتل کی وجہ سے مجھے قساسر قتل نہیں کیا جائے گا کہا کیوں کہا اس لیے کہ میرے مالک کی میرے اوپر گندی نظر تھی میں بیریش لڑکا ہوں وہ میری عزت کے ساتھ کھیلنا چاہتا تھا اور میں نے اپنی عزت بچانے کے لیے اپنے آقا کے سر کو تن سے جدا کر دیا اور میں نے پیغمبر سے یہ حدیث مبارکہ سنی ہے جو اپنی عزت بچاتے ہوئے کسی دوسرے کا سر کلم کر دے اس کو قساسر قتل نہیں کیا جاتا علی مانتا ہوں میں نے اپنے آقا کو قتل کیا لیکن اپنی عزت بچانے کے لیے قتل کیا لیکن یہ مجھے قساسا قتل کر رہے تو انصاف کر مجھے قتل سے بچا لے حضرت علی رضی اللہ رکھتے ہیں دور کس کا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ روک لیا صبر کرو عمر کے پاس پہنچ گے عمر کیا ہوا اس کے خلاف آپ نے فیصلہ دے دیا جی فیصلہ دیا کہا کیوں کہا معاملہ وہی ہے جو اس نے تجھے بتایا ہے لیکن شریعت کی بات ہے یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میرے آقا کی میرے اوپر گندی نظر تھی ہم نے اس سے گوا پوچھے گوا اس کے پاس ہے کوئی نہیں شریعت کا ذابط ہے گوا اس کے پاس ہے نہیں اس کے خلاف فیصلہ ہو چکا ہے حضرت علی فرماتے ہیں ذرا اس کیس کی تفتیش میں کرتا ہوں مجھے موقع دیا جائے حضرت عمر فرماتے ہیں آپ کو موقع ہے آپ کریں تفتیش تفتیش کرنے سے پہلے لڑکے سے پوچھا تیرے آقا کی قبر کہاں پہ ہے اس نے قبر بتائی قبرستان کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پہنچتے ہیں پولیس والوں کو ساتھ لے جا کے قبر کی کھدائی کرواتے ہیں جب قبر کی کھدائی کرواتے ہیں تو قبر کے اندر اس کے مالک کی لاش نہیں ہوتی توجہ کرنا اب قبر کی کھدائی کی قبر کے اندر مالک کی لاش نہیں ہے حضرت علی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں عمر یہ لڑکا سچ بول رہا ہے اس کو آزاد کر دو قساساً قتل نہیں کیا جا سکتا عمر پوچھتے علی وجہ کیا ہے کہ اس لیے کہ اس کا دعویٰ ہے کہ اس کے مالک نے اس کے اوپر گندی نظر رکھی اس نے عزت بچانے کے لیے قتل کیا اور رب کعبہ کی قسم میں نے اپنے پیغمبر کی زبان مبارکہ سے سنا ہے میرے پیغمبر نے فرمایا کہ جس شخص کو قوم لوت والے عمل کی بیماری ہوگی جب وہ مرتا ہے اس کی میت قوم دفن تو اس زمین میں کرتے ہیں لیکن میرا رب اس کی میت کو یہاں سے انہی کے پاس منتقل کر دیتا ہے میں نے قبر کھود کر دیکھا اس کے مالک کی میت قبر میں موجود نہیں تو سچ بات یہ سمجھ میں آئی لڑکا سچا ہے اپنی عزت بچانے کے لیے اس نے اپنے مالک کو قتل کیا تو اس کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے حضرت عمروز اپنی جگہ سے کھڑے ہوئی معاملے کی حقیقت سامنے آگئی کھڑے ہو کر کہتا ہے لو لا علی لہ لکا عمر لوگو آج اگر علی نہ ہوتا تو غلط فیصلے کی بنیاد پر عمر ہلاک ہو جاتا